اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پانچ نمازوں کا وقت اور ان کی رکعت یعنی کہ ہر انسان دھیان سے سن لے اور اپنے بچوں کو سمجھائے اور آپ بھی خود سمجھیں کہ زوہر میں ہمیں کتنی پڑھنی ہوتی ہیں فضل میں کتنی نماز پڑھنی ہوتی ہے اثر میں کتنی نماز پڑھنی ہوتی ہے مغرب میں کتنی ہوتی ہیں کیونکہ ہم جب نتیز میں نماز پڑھنے جاتے ہیں نا بھائی تو اس وقت میں جو بھی امام صاحب یا کوئی بھی نماز پڑھنے والا کھڑا ہوتا ہے تو ہم اسی کی دیکھ دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جب جیسے ہی وہ سجدہ کرتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں تو اس لیے بچے پیچھے جو بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہم پر نظر رکھتے ہیں اور پھر وہ باہر جا کر ہماری مزاق بناتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کی اور آپ اپنے خود کی مزاق نہیں بنوانا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس میں میں آپ کو پانچ نمازیں جو دن میں پانچ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں کتنی سنتیں پڑھتے ہیں کتنے نفل پڑھتے ہیں کتنے بطر پڑھتے ہیں یہ ساری بات اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور جمعہ کی نماز جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر نئے نئے لوگ جب جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس وقت میں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں ہمیں کیا پڑھنا ہے یہ براور بالا کوئی شخص ہے تو اس نے نیت باندھی تو اس نے بلکل سیم نیت باندھ لی اب وہ سیم سجدے سرکو اور سلام پھر سے چلے جارہا انہیں یہی نہیں معلوم ہے کہ جمعہ کی نماز میں کتنی رکھتے ہوتے ہیں کتنی سنتیں ہوتی ہیں وہ چیتیں نہیں پتا ہوتی ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو پلے کر دیا ہے تو جمعہ کی نماز کے بارے میں بھی آپ کو بتا جائے گا اور جو پانچ وقت کی نماز دن میں پڑھی جاتی اس میں کتنی سنتیں اور نفل پڑھی جاتے ہیں وہ بتایا جائے گا اور سب سے اصل بات ایک چیز آپ کو اور بتا جائے گی کہ نماز کا ٹائم کیا ہے یعنی کہ دن میں نماز ہمیں کس وقت میں پڑھنی وہ ٹائم میں آپ کو یہاں بتانے والا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھا سکیں کہ نماز کس طریقے تھے پڑھی جاتی ہے نماز کب پڑھی جاتی ہے نماز میں کتنے بطر ہوتے ہیں کتنی سنتیں ہوتیں کتنے فرد ہوتیں کتنی نفل ہوتی ہیں یہ ساری بات آپ بتائیے گا اگر ہماری ماں بہنے دیکھنے وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں ہمارے جو بھائی دیکھنے وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور خود بھی سمجھیں دیکھئے کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے گا میں یہاں پر ایک چارڈ میں نے بنا لیا ہے آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اب دھیان سے سنیے گا نہیں ویڈیو کو بھگا بھگا کے دیکھنا ہے نہیں سکرپ کر کے دیکھنا ہے اگر آس پاس کوئی بیٹھا ہے تو اس سے کہہ دو کہ دو منٹ یا تین منٹ شانت رہے کیونکہ آپ اس ویڈیو پر دھیان لگو کیونکہ نماز کا معاملہ ہے کیونکہ نماز اگر ہمیں صحیح سے نہیں پڑھ ملتی ہے تو ہماری نماز پھر بیکار ہے پڑھنا کیونکہ نماز کے بارے میں پہلے سمجھئے گا دیکھیں سب سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے فضل کا جب ہم فضل کی نماز پڑھتے ہیں صبح کے وقت میں امام صاحب آدان دیتے ہیں اس کے بعد فضل کی نماز پڑھنے کیلئے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں دو سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں صرف دو سنتیں سب سے پہلے پڑھیں گے پھر ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے جب امام صاحب دو فرض پڑھائیں گے تو ہمیں دو فرض پڑھنے ہیں اگر ہم دو فرض پڑھ رہے ہیں اور سنتیں ہماری چھوڑ گئیں یہ چیز سنیے گا اگر ہم امام صاحب دو فرض پڑھا رہے ہیں اور آپ کی سنتیں چھوڑ گئیں تو سب سے پہلے فضل کی ایک ایسی نماز ہے جس میں سب سے پہلے آپ کو سنتیں پڑھنی ہیں سنتیں پڑھنے کے بعد امام صاحب کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیے گا تو یہ ٹوٹل ہماری چار ہو گئیں دیکھیں دو سنتیں دو فرض ہماری ٹوٹل چار ہو گئیں یہ فضل کی نماز آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اب دوپیر کی آزان جب ہوتی ہے یعنی کہ دوپیر کی زہر کی جب آزان ہوتی ہے تو زہر کی نماز بھی ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم مذہب میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے چار سنتوں کو پڑھتیں چار سنتیں ہم نے پڑھنی اس کے بعد امام صاحب کے پیچھے ہمیں چار فرد پڑھنے یہ جو چار فردیں امام صاحب کے پیچھے پڑھنے اور یہ جو چار سنتیں ہیں یہ ہمیں خود پڑھنی ہیں اپنے آپ اور یہ چار فرد پڑھنے دھیان رکھتے رہے نا ہر چیز کا جب چار فرد امام صاحب نے پڑھا دی اس کے بعد سلام پھیر دیا اس کے بعد دعا وہ کی گئی پھر دعا کے بعد آپ نے کرنا کہا دو سنتیں آپ کو خود پڑھنی ہیں آپ دیکھئے گا امام صاحب بھی خود پڑھتے ہوں گے اور لوگ بھی خود پڑھتے ہوں گے آپ کو بھی دو سنتیں خود پڑھنی ہیں تو یہاں تک ہماری یہ دیکھو آٹھ یعنی کہ آٹھ ہو گئی دس ہو گئی اب دو نفل بھی ہمیں پڑھنے یہاں پہ دو سنتیں ہم نے پڑھنی دو سنتوں کو فوراں بعد دو نفل پڑھنے تو ٹوٹل ہماری یہاں پر ہوگی بارہ ازان کے ٹائم پر آپ کو کرنا کہا جب اثر کی ازان ہوئی تو چار سنتیں جیسے آپ نے زہر کی نماز میں چار سنتیں پڑھیں گے ویسے ہی آپ اثر کی نماز میں بھی چار سنتیں پڑھیں گے امام صاحب سے پہلے چار سنتیں پڑھیں گے پھر اس کے بعد چار فرض جو ہیں وہ امام صاحب آپ کو پڑھائیں گے امام صاحب آپ کو پڑھائیں گے اب بہت سے بائی من کرتے کیا ہیں کہ چار سنتیں نہیں پڑھتی ڈیاریک چار فرد پڑھنے لگتے ہیں اثر کی نماز میں میں نے اکثر دیکھا ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ بالکل امام صاحب کے ٹیم پر آتے ہیں چار فرد پڑھے اور سلام کرا دعا کر یہ چلے گئے لیکن چار سنتیں چھوڑ گئے تو میں آپ بھائی بینوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ چار سنتیں آپ ضرور پڑھا کریں اور جو بھائی بین نہیں پڑھتے ان کو بھی بتایا کر کہ بھائی چار سنتیں پڑھنا ضروری ہیں اور چار فرد یعنی کہ تب ہی ہماری ٹوٹل آرٹ ہوں گی آپ کہیں بھی کسی سے معلوم کرنا کہ اثر کی نماز میں کتنی رکھتے ہوتی ہیں تو وہ ٹوٹل آرٹ بتائے گا تو پھر ہم چار کیوں پڑھتے ہیں ہمیں چار سنتیں اور چار فرد ملا کر ٹوٹل آرٹ پڑھنی ہے یہ چیز دھیان رکھنا اب آئی باری شام کے ٹائم کی جب سورج دھوپتا رہتا ہے دھوپتا ہے اس وقت میں مغرب کا وقت ہوتا ہے یعنی کہ مغرب کے وقت میں دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر ہم مسجد میں جائیں گے تو عادان ہوتی تو اس وقت میں ہمیں سنتیں نہیں پڑھنی دیکھیں یہ جگہ کھالی یہاں پر سنتیں نہیں پڑھنی سیدھے جاتے ہی امام صاحب کے پیچھے تین فرد کی نیت بان لینی ہے تین فرد کی آپ امام صاحب کے پیچھے نیت بان لیجیے گا اور اس کے بعد سلام دعا کرنے کے بعد آپ کو دو سنتیں پڑھنی ہیں امام صاحب کے پیچھے تین فرد پڑھے اس کے بعد دو سنتیں آپ نے خود پڑھیں اس کے بعد دو نفل آپ نے خود پڑھے تو ٹوٹل ہو گئے ہمارے سات ٹوٹل سات ہماری نمت سات ہوں گی رکھتے اس کے بعد جب عشاء کا وقت آیا تو عشاء کے وقت میں دیکھیں ہمیں کرنا کیا جب سات آٹھ بجے کے ٹیمپ پر آزان ہوتی ہے تو عشاء کا وقت ہوتا اس ٹیمپ پر تو اس ٹیمپ پر ہمیں کرنا کیا ہے مسجد میں گئے یا پھر گھر پر ہے تو ہمیں اس وقت میں عشاء کی چار سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں چار سنتیں پڑھنے کے بعد پھر ہم فرد پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے چار چار فرد ہم نے امام صاحب کے پیچھے پڑھے سلام دعا ہونے کے بعد پھر ہم نے خود کی دو سنتیں پڑھی یعنی کہ خود ہم سنتیں پڑھیں گے دو پھر خود ہی ہمیں دو نفل پڑھنے ہیں اور پھر اس کے بعد تین ہمیں بطر پڑھنے ٹھیک ہے اب یہ نماز پر ہی لمبی ہو رہی ہے یعنی کہ تین بطر پڑھنے اس کے بعد دو نفل پڑھنے تو ٹوٹل ملاکہ ہمارا یہاں پر بہنچ گیا سترہ یعنی سترہ رکھتے ہوں گے ٹوٹل ہماری یعنی کہ چار ہم نے سنتیں پڑھنی اپنے آپ اور چار فرد امام صاحب کے پیچھے پڑھیں دو سنتیں پڑھیں دو ہم نے نفل پڑھے اور دو ہم نے بطر پڑھے اور دو پھر ہم نے نفل یعنی کہ اس باری نماز میں ہمیں دو بار نفل پڑھنے دیکھیں ایک بار یہاں پر نفل پڑھنے تو پھر اس کے بعد ایک بار آخر میں نماز کے دو نفل پڑھنے یعنی کہ عشاء کی نماز میں دو بار نفل پڑھنے آپ کو تو ٹوٹل ہو گئی سترہ اب میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب بھائی بینوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم جمعے کی نماز کی بات کرتے جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو اس وقت میں نئے نئے لوگ جاتے ہیں یعنی کہ ہفتے میں صرف ایک ہی بار نماز پڑھنے کے لیے بہت سے لوگ جاتے ہیں لیکن انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس نے نیت باندھ لی جاؤ فٹاک سے میں بھی نیت باندھ لیتا ہوں اس نے سجدہ کر لیا آنکھیں اسی کی طرف چل نہیں برابر بالے انسان کے طرف چل نہیں آنکھیں لیکن نماز جب پڑھی جاتی ہے تو نماز میں ہمیں صرف سیدھا دیکھنا ہے چاہے کتنا بھی کوئی بھی شخص آباز دیکھ کتنی بھی بڑی کوئی چیز آجائے ہم نماز میں دھیان ادھا ادھا نہیں کر سکتے یعنی کہ سیدھا ہی دیکھنا ہے لیکن جمعہ والے دن نئے لوگ جاتے ہیں تو وہ ادھا ادھا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی آنکھوں کو گھوماتے ہیں آپ نے خود دیکھا ہوگا ادھا کو گھوماتے ہیں ارے انہیں سجدہ کر دیا چلو آپ سجدہ کر لیتے ہیں ارے اس نے یہ لگ رہا ہے سلام پھیر دیا تو سلام پھیر دیا لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بھائی اس نے فرض نماز پڑھ لیا یا نفل پڑھ لیا کیا پڑھ لیا یعنی کہ سنت پڑھ لیا یا فرض پڑھ لیا نفل پڑھ لیا یہ معلوم ہی نہیں صرف اس کی کوپی کرنا شروع کر دی یعنی کہ اس کی نقل کرنا شروع کر دی ارے بھائی نقل کر رہے ہو تو پہلے یار یہ سوچ لو کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے ٹھیک ہے نقل کرنے کے لیے بھی ہمیں عقل کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو جس بھائی بہن نے بھی یہ ویڈیو پلے کر دیا تو میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے جتنے بھی دوستو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو میں جمعے کی نماز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا شیئر کرو تاکہ مسلمان کا بچہ بچہ یہ بات سمجھ جائے کہ سنت کتنی ہیں رکت کتنی ہیں نفل کتنی ہیں یہ سائی چیز ہے آپ دیکھیں جمعے کی نماز میں ہمیں رکھتے کتنی دھیان سے سنیے گئے دیکھیں جب ہم جمعے کی نماز پڑھتے تو سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد کے اندر تو ہمیں چار سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے چار سنتیں پڑھنی آرام سے بیٹھ گئے وظیفے کرو اپنے جو بھی تمہیں تذبیع یاد ہے جو بھی درود پاک یاد ہے وہ پڑھے استقفار کریں جو بھی یاد ہے جب تک کریے جب تک حضرت آپ کے یعنی کہ امام صاحب دو فرض پڑھانے کے لیے کھڑے نہ ہو جائے تو یہ دو فرض امام صاحب پڑھائیں گے یعنی کہ چار سنتیں پڑھنی تھوڑا سا گیپ آپ کو مل گیا تو آپ نے دو فرض امام صاحب کے پیچھے پڑھنے یہاں پہ نفل نہیں پڑھنے ٹھیک ہے آپ کرنا کیا ہے جب دو فرض امام صاحب پڑھا دیتے ہیں پڑھا دینے کے بعد سلام ہوتا ہے سلام ہونے کے بعد دعا ہوتی ہے دعا ہونے کے بعد سب لوگ پھر سے چار سنتیں پڑھتے ہیں یعنی کہ پھر سے ارے بھائی کیسے انسانوں سمجھو یار مسلمانوں میرے بھائیوں میرے بہنوں سمجھو اپنے بچوں کو سمجھاؤ سمجھاؤ اپنے بچوں کو یار کیسا کیسا دمانہ آ چکا ہے کیسے لوگ ہو یار آپ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ جب جمعہ کی نماز ہم پڑھنے جائیں گے تو سب سے پہلے چار سنتیں پڑھنی ہیں دو امام صاحب فرض پڑھائیں گے جب امام صاحب فرض پڑھا کر دعا سلام کر لیں گے اس کے بعد چار سنتیں ہمیں پڑھنی ہیں چار سنتیں پڑھنے کے بعد پھر ہمیں دو سنتیں پھر سے پڑھنی ہیں آج جب ہماری دو سنتیں پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہمیں دو نفل پڑھنے ہیں یعنی کہ ہماری ٹوٹل ملا کے چودہ ہو جاتی ہیں یعنی کہ ہمیں چودہ رکھنے پڑھنی ہوں گے یہاں پہ ٹھیک ہے چودہ ہو گئی ہماری ٹوٹل ٹھیک ہے دھیان سے اس کا اسکین شورڈ لے لو سب سے آسان بات میں آپ کو یہ بتانا ہوں اس کا اسکین شورڈ لے لیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز جیسے کہ ازان ہوئی ازان ہوئی تو فضل کی ازان دیکھئے فضل کی ازان ہونے کے بعد نماز جو ہے ہمارے یہاں پہ پانچ چالیس پہ ہوتی صبح کے پانچ چالیس پہ فضل کی نماز کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں آج جیسی زہر کا وقت ہوا تو زہر کے وقت پہ امام صاحب ہمارے یہاں دو بجے نماز پڑھاتی دو بجے یہاں پہ نماز پڑھائی جاتی اس کے بعد اثر کا وقت ہوا تو اثر کے وقت ہمارے یہاں پر پانچ بجے نماز پڑھائی جاتی پھر مغرب کا وقت ہوا مغرب کے ازان کے بعد یعنی کہ مغرب کی جب ازان ہوتی تو ہمارے یہاں امام صاحب چھے بچ کے چودہ منٹ پر مغرب کی نماز کو پڑھاتے ایسے ہی امام صاحب عشاء کی نماز آٹھ بجے پڑھاتے ہیں یہ ہمارے یہاں کا ٹائم ہے کیونکہ تھوڑا تھوڑا سب کے یہاں ٹائم کسی کے ان پانچ منٹ اوپر ہوں گے کسی کے ان پانچ منٹ نیچے ہوں گے یہ ماں سمجھنا کہ ایک ایک گھنٹے کا فرق ہوگا ایسا نہیں ہے پس پانچ منٹ دو منٹ تین منٹ تک کا فرق ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا نہیں ہمارے یہاں پانچ چالیس پر ہو رہی ہے تو آپ کی یہاں پانچ پہتہ لیس پر ہوتی ہوگی یا پھر آپ کی یہاں پانچ پہتر ہوتی ہوگی ایسے ہی پانچ دو تین منٹ کا فرق ہوگا ایسے ہی ہے خطبہ جب جمعہ کا دن آتا ہے جمعہ والے دن خطبہ ایک بچ کر پندرہ منٹ پر پڑھایا جاتا ہے ہمارے یہاں پر یہ چیزیں تو چلو ٹھیک ہی لگ ہیں یہ چیز آپ پر دھیان لکھنا ہے اور آپ اس کا اکنس شورت لے لو تاکہ آپ اپنے بچوں کو دھیان سے سمجھا سکو کہ بھائی کیا کیا پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو اتنا شیئر کرو کہ مسلمان کا ہر بچہ موزمانی کہیں بھی کھڑے ہو کر اگر کوئی شخص اس سے یہ پوچھے کہ فضل کی نماز میں کتنی رکھتے ہوتی ہیں تو آپ کا بچہ شیئر کی طرح دہار کر بولے کہ دو سنتیں ہوتی ہیں اور دو فرد ہوتے ہیں ٹوٹل ملا کر چار ہوتی ہیں ایسے ہی آپ کا بچہ زہر کی نماز کے لیے بولے کہ چار سنتیں ہوتی ہیں چار فرد ہوتی ہیں اور دو سنتیں ہوتی ہیں دو نفل ہوتے ہیں ٹوٹل بارہ تو آپ کا بچہ جب شیئر کی طرح دہار کر یعنی کہ بتائے گا لوگوں کو کہ مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ نالج ہے اسلام کے بارے میں مجھے فل نالج ہے تو آپ کا بھی نام روشن ہوگا اور آپ کا جگر بھی یعنی کہ آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ کو اتنا سکون اتنی عزت ملے گی کہ آپ کے بچے کو ساری چیزیں یاد دیں تو اپنے بچوں کو یاد کراؤ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جب نماز پڑھنے جائیں تو مسجد میں کسی کو نہ دیکھیں کون سجدہ کیسے کر رہا ہے کون کیسے نہیں کر رہا ہے صرف جانا ہے مسجد میں فضل کی نماز کے لیے آپ کا بچہ گیا ہے یعنی آپ خود گئے یا گھر پر پڑھ لے تو دو سنتیں کی نیت باندھو دو فرض کی نیت باندھو اب نیت جو ہے نیت اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے نیت کی جاتی ہے پانچوں نمازوں کی نیت میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے اور اگر آپ کو پانچوں نمازوں کی نیت کے بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کر اور چینل کو سسکرائب کر کر ضرور رکھئے گا تاکہ جو ویڈیو پانچ نمازوں کی نیت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے میں لکھ کر یہاں پر آپ کو دوں گا پروپ کے ساتھ تاکہ آپ اچھے سے یاد کر سکیں اچھے سے پڑھ سکیں تاکہ آپ کی آسانی ہو سکیں نماز میں اور نماز پڑھنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے اور دل لگا کر آپ نماز پڑھئے گا اور اللہ سے دعائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیہ بھی مسئیبتیں دو تکلیفیں گریبی ختم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کی روزی روزگار پیسے دولت کاروبار میں بے شمار برکت ہوتی چلی جائے گی تو وطیفہ بابر چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ گرمی میں اتنی سادہ گرمی ہے کہ میں پسینے میں اس وقت نہ ہر آؤں تو ویڈیو کو دل سے آپ لائک ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ کو لائک دیکھ کر میرا دل خوش جائے گا مجھے پتہ چل جائے کہ اتنے مسلمان بھائی بینوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اسلام کے بارے میں سمجھائیں یعنی کہ ان کو اسلام کی باتیں بتائیں اور مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں امام صاحب کے پاس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں نا یہ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں تاکہ آپ کا بچہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کر یہ بتا سکے کہ نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے نماز کی نیت کیسے ہوتی ہے کیونکہ آج کا محول دیکھ رہا ہو کہیں بھی کسی بھی بچے کو پکڑ کر کچھ بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ نماز کے بارے میں بتاؤ بچہ اگر آپ کا پتہ ہے نماز کے بارے میں تو تو آپ کی سمجھو عزت ہے آپ کا دل خوش ہوتا چلا جائے گا تو اس ویڈیو کو تمام مسلمان بھائی بینوں تک ضرور شیئر کیجئے گا چلی دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چھوٹک کے لیے اللہ حافظ